بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب جانتے ہوں گے کہ ٹک ٹاک سٹار مناحل ملک کی کچھ پرائیویٹ فوٹوز سوشل میڈیا پر لیک ہوئی ہیں کس نے کی کیوں کی کیسے کی مجھے نہیں پتا لیکن سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک پر یوٹیوب پر فیس بک پر ہر جگہ ووٹس ایپ پر فوٹوز گھوم رہی ہیں گروپس میں اور ہر جگہ پر ایک دھوم سی مچی ہوئی ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب ہمیں کسی کی برائی کا پتا چلتا ہے ہمیں کسی کا ویک پوائنٹ پتا چل جاتا ہے کسی کی گناہ کے بارے میں پتا چل جاتا ہے تو ہم اسے اتنا اچھالتے کیوں ہیں ہم اس بندے کو اتنا برا بھلا کیوں کہتے ہیں کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے کبھی اپنے گریوان میں جھانکر دیکھا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں چوبیس گھنٹوں میں ہم کتنے ہی ایسے گناہ کرتے ہیں جو ناقابل معافی ہیں جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے اور یہ اللہ تعالی کی ناراضگی کی ساری نشانیاں ہیں لیکن ہم لوگوں کو پھر بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ایک بات یاد رکھیں کہ ہدایت دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ جسے چاہے ہدایت دے یہ قرآن پاک میں اللہ تعالی کا رشاد ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی گناہ کرتے ہیں لیکن اینڈ پہ آکے وہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور اگر ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہے ہیں سارے زندگی نمازیں پڑھیں روزہ رکھیں حج کریں زکاہ دیں صدقہ کریں سب کچھ کریں لیکن اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس دنیا میں سب سے بڑی دنیا اور آخرے دونوں میں سب سے بڑی ناکامی ہے اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو میرے بھائی کسی کو جج نہ کریں ایک عظیم حدث تھے اپنے زمانے کے عظیم حدث عظیم شخصیت حدیث نبوی لکھنے والے ایک دن انہوں نے ایک عیسائی سے کہا چل ہٹ میں تجھ سے بہتر ہوں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا ایمان چھین لیا تھا کسی اور کو کرٹیسائز کرنے سے پہلے کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پلے کیا ہے ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو اپنے بارے میں جبکہ ہر بندہ جانتا ہے کہ موت تیہ ہے ایک نیک دن موت آنی ہے اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے ہم پیدا ہوئے بیس پچیس سال گزر گئے ہم بیس سال کی ہماری عمر ہو گئی ہے بیس پچیس سال ہم نے گزار لی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ابھی ایسا لگتا ہے ابھی کل ہماری آنکھ کھلی تھی اور آج بیس سال بائیس سال پچیس سال تیس سال پچاس سال گزر گئے ہیں کتنے سال اور گزار لیں گے ایوری جیج پچاس سال ستر سال ہے دس پندرہ بیس پچیس تیس سال اور گزار لیں گے یہ بھی پتہ نہیں چلے گا گزر جائیں گے لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دیں گے یہ کامیابیاں ہمیشہ کی نہیں ہیں ہر اروج کو زوال آتا ہے اگر کوئی انسان کوئی گناہ کر رہا ہے کوئی گلتی کر رہا ہے کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کے بارے میں اچھے جملے کس کے اچھے یا برے الفاظ استعمال کر کے ہم اس سے بھی بڑا گناہ کر رہے ہیں یہ غیبت میں آتا ہے اگر غیبت سے ہٹ کے بھی بات کی جائے تو ہمیں کوئی حق نہیں کسی انسان کے کریکٹر پر بات کرنے کا کسی انسان کے گناہ یا نیکی یا اچھائی کے بارے میں بات کرنے کا یا اسے جج کرنے کا یا اس کے بارے میں کسی بھی طرح کی رائے دینے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کیونکہ ہر بندے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈریکٹ ہے میرے بھائی اسلام میں کسی کی برائی کے بارے میں بات کرنا ڈسکشن کرنا اس یہ بھی گناہ ہے لیکن ہم دوسروں کی برائی کے اوپر برے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں برے برے جملے استعمال کرتے ہیں ہم ایسے بن جاتے ہیں جیسے ہم سے اچھا اس دنیا میں کوئی اور انسان ہے ہی نہیں اور جس بندے کی برائی ہم کر رہے ہیں اس سے برا انسان اس دنیا میں آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا میرے بھائی دوسرے کیا کر رہے ہیں دوسروں کو چھوڑیں اس کے حال پہ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہم نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے ہم کیا شکل لے کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بندہ گناہ کر رہا ہے اس کی بکشش ہو جائے اور اس کے بارے میں ڈسکشن کر کے اپنی رائے پاس کر کے یہ کہنا کہ اللہ اس سے کبھی معاف نہیں کرے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا یہ ساری باتیں کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بکشش اس کی ہو جائے اور ہم پکڑے جائیں ہم اللہ تعالی کی پکڑ میں آجیں کیونکہ بے شک اللہ تعالی جسے چاہے معاف کر سکتا ہے اور جسے چاہے اسے سزا دے سکتا ہے یہ اللہ تعالی کی ہاتھ میں ہے ہم معاف کرنا نہ کرنا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور میں منہی الملک سے یہ کہنا چاہوں گا کہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے ہر انسان زندگی میں بہت ساری غلطیاں کرتا ہے لیکن اکل مند انسان میں اسے کہوں گا جو ایک غلطی کو اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی ریپیٹ نہ ہونے دے جو غلطی ایک دفعہ ہو گئی وہ غلطی کم از کم وہ دوبارہ نہ کرے باقی اس مشیل وقت میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں 28 دسمبر 2019 کو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اسی بارے میں جس میں میں نے یہ سب بتایا تھا کہ ایک لڑکی کی عزت کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک لڑکی کے پاس صرف اس کی عزت ہی تو ہوتی ہے اس کے علاوہ اس لڑکی کے پاس اور کیا چیز قیمتی ہوتی ہے سوائے اس کی عزت کی میں تمام لڑکیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی عزت ایسے ہی کسی آرے گی آرے کے حوالے مت کریں کیونکہ جب تک آپ اپنی عزت خود نہیں نہ کریں گے دوسرے بھی آپ کی عزت نہیں کر سکتے اور کسی بھی لڑکی کی عزت کی حفاظت کرنا ہر لڑکے کی تربیت میں شامل نہیں ہوتا ہم سب کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے جو لوگ منحل ملک کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں کسی بھی لڑکی کی اگر کوئی فوٹوز یا ویڈیوز لیک ہوتی ہیں تو ان کے اوپر گالی گلوچ کرنے والے اس کو کرٹیسائز کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بھی ذرا سوچنا چاہیے اور ان لڑکیوں کو بھی سوچنا چاہیے جو اپنی ایسی پرائیویٹ یا نازیبہ تصویر بنا کر کسی بھی آرے گی آرے کو سینڈ کر دیتی ہیں اس پر بھروسہ کر کے ان کو دے دیتی ہیں اپنی عزت ان کے حوالے کر دیتی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے اور ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم سب اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دینا ہے یہ آپ سب کے لئے اور میرے لئے ایک سوالیہ نشان ہے خدا حافظ